جی ناظرین آج ہم موجود ہیں اچھرے شاج مال کلونی میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیواروں کے اوپر کوئی پینٹ سٹیمپر نہیں ہوا وہاکوری دیواریں ہیں بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ مرلے کا گھار ہے یہ مکمل اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے بھی یہ کی پہلے ڈرائنگ روم ہے یہ آپ اس کی دیواریں دیکھ لیں پہلے بعد میں انشاءاللہ جیسے یہ تیار ہوگا آپ کو ویڈیو اپ ڈیٹ کر دوں گا یہ ایک پیڈ روم ہے تین دیواریں اس میں ایک دیوار کے اوپر جو ہے وہ علماری بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں بلکل دیواریں گروہ نہیں ہیں کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہے نہ پینٹ اس کا پر گروہ ہے اور یہ ایک دیوار کے اوپر پوری علماری بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی کمرہ پروسس میں ہے انشاءاللہ جیسے یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے میں کرتا ہوں گا یہ سامنے کے مچھا ہے جی یہ دوسرا کمرہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوڑی دیوارے ہیں کوئی اس کے اوپر پینٹ اس ٹیمپر نہیں ہوا ہوا کمرہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے جیسے ہی یہ کمرہ تیار ہوگا اس کے لیے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو آج ملے کے گھر کی مکمل ڈیکوریشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں پہلے میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ دیواریں جو ہیں وہ کوری دیواریں ہیں جن کے اوپر پینٹ اور اسٹیمپر کچھ بھی نہیں ہوا ہوا تھا اب یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ انہی دیواروں کے اوپر والٹ شیٹ جو ہے فلیکس والپیپر طریقے سے اس کی انسٹالیشن ہو چکی ہے یہ مکمل کمپلیٹ گھر ہو چکا ہے آپ نے میں ساتھ رہنا ہے میں آپ کو یہ سب دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے کہ جو ٹی وی لاؤن کا ایریا شٹارٹ ہوتا ہے تو جو انٹرنس والٹ ہی وہ بہت خوبصور لگ رہی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤن بھی بہت خوبصور لگ رہا ہے ٹی وی لاؤن کی جو ہے وہ دیکھاتا ہوں گمل آپ کو تو یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ لگ رہا ہے اور بہت خوبصور لگ رہی ہے جہاں پہ اوپر دیکھیں یہاں پہ ایک اسلامی آیت جو ہے وہ لگائی گئی ہے یہ بھی اس کے اندر ہی پرنٹیڈ ہے جو کہ دیوار کے اوپر پیسٹ کی گئی ہے اور سائٹوں کے اوپر جو ہے یہ وال پیپر ڈیزائن جو ہے وہ واٹر پروف وال شیٹ جو ہے وہ لگائی گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوستو آگے چلتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو دکھائی تھی ٹرائنگ روم کی یہاں سے اس کے اندر چلتے ہیں یہ ہے ٹرائنگ روم ہمارا جو بہت خوبصور لگ رہا ہے جس کی ایک وال کے اوپر یہ ریڈ کلر کے فلاورز کا اور یہ آرک اور نیچے اس کے پورڈر جو ہے وہ اور بھی زیادہ کمرے کی خوبصور لگا اس نے بڑھا دیا ہے اور یہ جب بھی تک اس کے اندر فرنیچر وغیرہ سیٹ ہوگا تو اس کی لوک اور زیادہ اچھی نکلائے گی تو یہ میں اس کے کلوز ویو بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹرائنگ روم ہے جو کہ تقریباً بیس فوٹ لمبی اس کی دیواریں دی اور دوسری سیٹ سے جب کو ترس ہوگی اور ایک سیٹ پہ جو ریڈ فلاورز کے ساتھ ٹیپوڈیٹ کیا گیا جبکہ دوسری سیٹ پہ ریڈ فلاورز نہیں ہیں وہاں پہ فلاورز کے بغیر آہ وال کے اوپر جو ہے یہ ڈیسائن لگایا گیا اور باقی دو دیواروں کے اوپر سیمپل پیٹرن ڈیسائن کیا گیا جو کہ دیواروں کو خوبصورت بنا رہا ہے تو دوستو اس کے ساتھ چلتے ہیں اب آگے روم نمبر ون کی طرف تو روم نمبر ون میں جانے سے پہلے تھوڑا سا باہر والا ایریا آپ کو دکھا ہوں بیس سن کے اوپر یہ جو وائٹ کلر کے دیزائن جو ہے فلاور کے ساتھ لگایا گیا یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہم آگے روم نمبر ون کے اندر تو یہ روم نمبر ون ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیٹر وال ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر فلاورز وغیرہ بنے ہوئے ہیں جبکہ جو سائیڈ والز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ موٹی فیٹرن کا ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور گرین کلر کے اندر اور وائٹ کے اندر کمرے کی ایک اپنی لک ہے اور اس کے ایک دیوار کے اوپر جو ہے وہ علماری بنی ہوئی ہے جبکہ اس کی دوسری وال جو ہے اس کے اوپر ایل ای ڈی والا ڈیزائن جو ہے وہ کیا گیا ہے بلونز بنے ہوئے ہیں جو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور زبردست اس کی لک ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ واقعی اوبرا ہوا ہے پائر کی طرف آ رہا ہے تو یہ دوسرے یہ وارٹرپروف وال پیپر ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی میں دوسرے کمرے میں آگئے ہوں یہ بیڈ روم نمبر ٹو ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ والز کے اوپر جو ہے یہ پینلنگ ٹائپ جو ہے نا یہ ڈیزائن جو ہے وہ لگایا گیا سامنے کے دیکھ رہے ہیں آپ نیچر سنگی لگائے گی ہے جو ونڈو کے اندر سے یہ جو ڈیزائن ہے اسے کمرے کی خوصورتی کو چار چاند لگا دیئے اور کمرہ آپ کا جو ہے وہ بڑا بڑا فیل ہو رہا ہے اور یہ الحمدللہ بہت خوصورت لگ رہا ہے اور کسٹمر نے بھی اس کو پسند کیا ہے اس کی میں آپ کو ماسٹر وال دکھا رہا ہوں جیسے بیڈ وال کہتے ہیں اس کے اوپر یہ فائیوڈی لک وال پر لگایا گیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کو پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے ریل میں بھی یہ ایسا ہی نظر آ رہی ہے میں سمجھیں کہ یہ صرف کیمرے کی صفحی ہے اوریجنل میں بھی اسی طرح ہی اس کی لوک آ رہی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ روم نمبر ٹو ہے جس کے اندر ہم نے ایک اضافی سنری لگائی تھی اب اسے باہر آ چکے ہیں مین انٹرس کے اوپر جہاں سید آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ملٹی کلر جو ہے وہ ڈیزائن لگایا گیا انٹرس والوے اوپر گراج پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے سیڈیوں کے ساتھ ہی اس ڈیزائن کو اس ساتھ میچنگ کر کے اور یہ سیڈیوں کے اوپر گرینری اور یہ سٹون والا جو ہے ڈیزائن لگایا گیا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت لک دے رہا ہے ابھی اوپر چلتے ہیں میں اوپر چل کے آپ کو باقی وہ بھی دکھاتا ہوں جو اوپر والے رومز ہیں ان کے اندر کس طرح ڈیکوریشن کی گئی ہے اور ان کی کیا لک آ رہی ہے سٹیئرز بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ہماری پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں اور خاص طور پر جن لوگوں کے گھروں میں پرانی دیوارے ہو چکی ہیں اور نمی سیم کی وجہ سے بہت خراب ہوگی ہیں وہ بھی اگر گھروں کو خوبصورت اور 3D وال لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر کے اوپر ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں یا ہمیں فیس بک کے اوپر ہمارا پیج اکے ڈوٹ ڈیکور کے اوپر ہمیں فالو کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ ہمیں آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو یہ دوستوں روم نمبر فائیو کے اوپر ہمیں آ چکے ہیں یا آپ دیکھیں ریڈ کرو کے فلاورز ہیں گولڈن بیکراؤنڈ کے اندر انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے سائیڈوں کے اوپر یہ وائیڈ بلونز اور ریڈ فلاورز کے کمبینیشن لگا کر کمرہ جو یہ تیار کیا گیا ہے تو یہ کیمرے کی سکرین آپ کو دکھا رہی ہے جس میں یہ مجھے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ نے بھی اپنا کمیٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ڈیزائن کیسے لگے جس کے اندر جو پروپوری ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ کیسے لگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وینڈو والی والا اس پر تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیزائن لگایا گیا ہے نیچرل وال پر لگائے گئے ہیں اور یہ لگانے سے جو ہے ایسے ڈیزائن سے کمرہ جو ہے وہ بڑا بڑا لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ مری کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں اور آپ کے ساتھ سائیڈوں میں سفزہ ہی سفزہ یعنی کہ یہ آپ کے روم کو ایک الگ سے ہی جو ہے وہ لک دے رہا ہے تو پھر سے یہ کہنا چاہوں گا آپ ہماری ویڈیو کو اگر پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک روم لے گیا تھا جو کہ میں نے آپ کے روم نمبر فور تھا جس کے اندر آرک والی ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ سارے کمرے کے اندر یہی ڈیزائن لگایا گیا جو آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ کو اس کے تھوڑا کلوز ویو دیتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے کہ ڈیزائن کیا ہے اور کہ اس کی بہت خوبصورت لگ اس کی آ رہی ہے یہ سارے کمرے کے اندر اسی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ کو ہمارا کام بسند آئے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ ویڈیو کو انجوائے کریں مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی